وہ اور ہوں گے جو جانے کے لیے جیل جاتے ہیں آنند موہن تو جیل جا رہے ہیں لڑ کر آنے کے لیے جب جیل سے باہر نکلیں گے تو دلت آئیے اس کے قتل کا داغ آنند موہن کے دامن سے صاف ہو چکا ہوگا اور سیاست میں اجرے دامن کی ضرورت سب کو ہوتی ہے یہ بات بی جے پی کے بدلتے سور سے سمجھ دیجئے نتریش پر گھنڈا راج کو بڑھاوا دینے کے آروپ لگانے والی دیش کی سب سے بڑی پارٹی بھی آنند موہن پر ڈائریکٹ اٹیک سے بچ رہی ہے آج جنتہ راج کو گھنڈا راج میں تبدیل کر رہے ہیں تمام اپرادی جو ککھیات اپرادی ہے جس کی ڈائریکٹ سن لپتا ہے آنند موہن جی کے آر میں اس سب کو چھوڑا جا رہا ہے میرے خیال سے آنند موہن جی کی رہائی وہ بیچارے تو بلی کے بکرا ہیں وہ تو اتنی شجاب ہو گئے ہیں ان کی رہائی پر کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے آنند موہن کسی کے لیے جی ہو گئے تو کسی کے لیے بیچارے اب سمجھ یہ ایسا کیوں کیونکہ اس کے پیچھے ہے بیہار کا چار فیصد راجپوت ووٹوں کا سمکرن جو صوبے کے قریب 30 سے 40 سیٹوں پر اپنا اثر رکھتا ہے اسی راجپوت ووٹ کو سادنے کے لیے بیجپی بچتے بچاتے بیان دے رہی ہے اور نتیش کے منطری کہہ رہے ہیں کہ قانون میں بدلاو سب کے لیے کیا گیا ہے فائدہ آنند موہن کو ملا اسی لیے سوال اٹھ رہے ہیں جس کیابنیٹ نوٹ سے جس کو ویلوپیت کیا گیا کہ سی آر پی سی کے ماپ دنڈ سے ہم جیل مانوال کے ماپ دنڈ کو میچ کیے اس ماپ دنڈ کے حساب سے جن کو فائدہ ہوا اس میں تو دلیت بھی ہیں بیکپرنڈ بھی ہیں ان کا تو کوئی چرچہ نہیں کر رہا ہے لوگ آنند موہن کی چرچہ سرکاری ادھیکاری کے حتیہ کے معاملے میں کس کو فائدہ ہوں ہم تو اس ریمیشن میں کون کون آتے ہیں اس کو تو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں بیہار میں منتری جی نے کیا دیکھا کیا نہیں یہ تو وہی جانے لیکن بیہار کے مکھے منتری جی نے کیا دیکھا تھا یہ آپ بھی دیکھ لیجئے آنند موہن پر راجنیتی نے تو اپنا رکھ دکھا دیا اصلی سوال تو یہ ہے کہ رہائی کے بعد آنند موہن کون سا رخ دکھانے والے ہیں کیا بیہار کے راجپوت ووٹر آنند موہن کی لیڈرشپ ماننے کو تیار ہیں آنند موہن کی مدد سے اگر کسی پارٹی کو راجپوت ووٹ مل بھی جاتے ہیں تو کیا وہ پارٹی دلتوں کو اپنے ساتھ بنائے رکھنے میں کامیاب ہوگی